انترکش میں بگڑی سنیتا ویلیمز کی طبیعت ڈیڑھ سو دنوں سے آئی ایس ایس پر فسی سنیتا پر مڈرارہا ہے گہرا سنکات اگر جلد ہی کچھ نہیں کیا گیا تو جا سکتی ہے سنیتا ناسا کے گھر واپسی مشن کا نہیں ہے کوئی نام و نشان کیا کلپنا چاولہ کی طرح بھارت اپنے اس بیٹی کو بھی خو دے گا یا امریکہ بنائے گا کوئی ارجنٹ پلان جیہاں دوستو انترکش سے ایک بہت ہی بری خبر آ رہی ہے بھارتی اے مول کی ناسا ایسٹرنوٹ سنیتا ویلیمز کی صحت لگاتار بگڑتی جاری ہے جو کی بڑی چنتہ کا وشعہ بن چکا ہے دراصل پانچ جون کے دن دھرتی سے اڑان بھر کر انترکش میں انٹرنیشنل سپیس سٹیشن پر پانچی ایسٹرنوٹ سنیتا ویلیمز اور بیری ویل مور تیرہ جون کے دن واپس دھرتی پر لوٹنے والے تھے یعنی ان کا مشن صرف آٹھ دنوں کا تھا لیکن ناسا نے انہیں جس سٹار لائن کیپسیول سے بھیجا تھا اس میں ایک کے بعد ایک درجنوں خرابی آنے لگیں اس لئے ناسا کے ویگیانک سپیس کرافٹ کو دونوں اسٹرنوٹ کے بینا خالی ہی دھرتی پر واپس لے آئے اور پچھلے پانچ مہینوں سے سنیتا انترکش میں فز گئی ہیں اور اب سنیتا کی لٹس تصویریں وائرل ہوئی ہیں پوری دنیا اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی ایکسپورٹس نے تو یہ تک کہہ دیا ہے کہ سنیتا کے شریر میں اب صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ ہی بچا ہے اور جلد ہی کوئی آکشن نہیں لیا گیا تو انترکش میں ان کی موت بھی ہو سکتی ہے لیکن بیری ویلمور کے مقابلے سنیتا ویلیمز کی طبیعت اتنی زیادہ کیوں بے غڑ رہی ہے کیا ناسا انہیں ٹھیک کرنے کے لئے کوئی آکشن لے رہا ہے آخر کب ہو پائے گی سنیتا ویلیمز کی گھر واپسی چلیے جانتے ہیں زندہ رہنے کی جنگ سوست رہنے کی جنگ اور اپنے حوصلے کو بنایا رکھنے کی جنگ لیکن دنیا کو ان کے بگڑی صحت کا پتہ تب لگا جب ان کی ریسنٹ فوٹو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی سکرین پر دکھ رہی سنیتا کی ان دونوں تصویروں میں صرف چار مہینے کا فرق ہے لیکن ان چار مہینوں میں سنیتا کی صحت کافی کمجور ہو چکی ہے وہ کافی دبلی پتلی دکھ رہی ہیں ان کے گال پچک گئے ہیں آخ اندر دھس گئی ہے اور شریر ہڈیوں کے ڈھانچے جیسا دکھائی دے رہا ہے اس ریپیڈ ویٹ لاؤس کی وجہ سے سنیتا کو بلڈ پریشر کمجوری تھکان آلس اور نیند نہ آنے جیسی کئی بڑی بیماریاں ہونے لگی ہیں اب اس تصویر میں سنیتا مسکر آ رہی ہیں اپنے ساتھے اسٹو نوٹ کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے ناستہ کر رہی ہیں لیکن انس کی مسکراہت کے پیچھے کا درد ہر کوئی دیکھ پا رہا ہے اس مشن پر بہت قریبی سے نظر رکھنے والے خود ناسا کے قرمچاری کا امارکی اخبار نیو یوک پوسٹ میں ایک چنتت کر دینے والا بیان چھپا ہے جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ سنیتا آپ کیول ہڈیوں کا اور چمڑی کا ڈھانچہ رہ گئی ہیں یا ایک واسطہ ویکچنتا کا وشع ہے اور ہر کوئی اسے گمبیرتا سے لے رہا ہے انہوں نے آگے کہا ہے کہ اب ناسا کا پراتمک سنیتا کے وجن کو اسطر کرنا اور امید ہے کہ ستتی میں بدلہ آوائے گا لیکن اب سوال ہے کہ سنیتا ویلیم کی طبیعت اتنی کیوں بگڑ رہی ہے تو دھرتی سے چار سو کلومیٹر کی اوچائی پر موجود انٹرنیشنل سپیس سٹیشن پر فسی سنیتا کی عمرہ بن تھاون برش ہو چکی ہے اور صرف آٹھ دن کے لیے مشن پر گئی سنیتا اتنے لمبے سپیس مشن کے لیے تیار نہیں تھی کیونکہ انہوں نے اتنے بڑے مشن کے لیے ٹریننگ بھی نہیں لی تھی اور بڑھتی عمر کی وجہ سے یہ مشن ان کے لیے فیزیکلی اور منٹلی کافی چیلنجنگ ثابت ہو رہا ہے جس کی شروعات انترکش میں فسے رہنے کے دو مہینے میں ہو چکی تھی جب سنیتا انترکش میں آئی سائٹ کی ایشو یعنی کی آنکھ کی بیماری سے پریشان تھی دراصل انترکش کی مایکرو گریوٹی کے وجہ سے باڈی میں فلوئیڈ اوپر کی طرف ضرورت سے زیادہ ماترہ میں آنے لگتا ہے جس سے آنکھوں میں فلوئیڈ کی ماترہ بڑھتی ہے اور دیکھنے میں دھندلہ پن آنے لگتا ہے ساتھی آنکھوں کے سٹرکشر میں بھی بدلاب ہوتا ہے اور زیادہ ایفیکٹ ہوا تو آگے چل کر بڑی پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے جیسے کہ آنکھ کی روشنی ہمیشہ ہمیشہ کیلئے چلے جانا لیکن سنیتہ نے اس چنوٹی کا سامنا کیا اور ان کی آنکھ دھیرے دھیرے ٹھیک ہونے لگی لیکن یہ تو صرف سمسیہوں کی شروعات تھی جہاں کچھ سمیے میں سنیتہ کا وجن کافی ریپڈلی کم ہونے لگا ان کے شریر میں کمجوری آنے لگی دراصل پرتوی پر گراویٹی کی وجہ سے شریر پر کانسٹنٹ پریشر پڑتا ہے جس سے ہماری مانسپیشیاں اور ہڈیاں مجبوط بنی رہتی ہیں لیکن انترکش کی مائکرو گراویٹی میں اسٹرونوٹ کی باڈی ہوا میں فلوٹ کرتی ہے جس وجہ سے مسلز اور ہڈیوں کی ایکسرسائز نہیں ہو پاتی اسی وجہ سے اسٹرونوٹس مہینے میں 1% بون ماس اور ہفتے میں 20% تک مسل دینسٹی خو سکتے ہیں اور سنیتہ کے ساتھ یہ ہی ہو رہا ہے اتنی ادھک اونچائی پر رہنے سے ان کے شریر میں تناؤں بڑھ رہا ہے جس سے ان کی باڈی میں نیوٹینٹس کی قمی ہو رہی ہے مہین 2013 میں ہوئی ایک سٹڈی کے مطابق میٹابولزم میں تبدیلی کی وجہ سے لیڈی ایسٹرونوٹ کے مسلز کو میل ایسٹرونوٹ کے مقابلے زیادہ نقصان جھیلنا پڑتا ہے جس کا سامنا کرنے کے لیے ایک سیمپل فارمولیشن ہے یا سیمپل ایکویشن ہے جس کے مطابق آپ دھرتی پر جتنی کیلوریز خواتے ہیں اپنے وزن کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کو انترکش میں اس سے دو گونی کیلوریز کو انٹیک کرنا پڑتا ہے جس سے آپ کی باڈی اپنا مسل ماس مینٹین کر سکے یعنی سنیتہ کو انترکش میں کم سے کم چار ہزار سے پانچ ہزار کیلوریز کا کنجمشن کرنا پڑے گا تاکہ وہ اگلے تین مہینے سے اپنے اس کم ہونے والے وزن کو مینٹین کر سکیں اور اگر ایسا نہیں ہوا تو ان کا وزن اور کم ہونے لگے گا جو بڑی چندہ کا وشہ ہے یہاں گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ مسل ماس اور بونڈ ڈینسٹی کو بنائے رکھنے کیلئے آئی ایس ایس پر ایسٹرنانٹس کو ہر دن دو سے تین گھنٹے واک آؤٹ بھی کرنا پڑتا ہے جس میں ٹریڈ مل اور سائیکلنگ شامل ہیں یہ واک آؤٹ ان کے مسلز اور ہڈیوں کو سکری اور تندرست بنائے رکھنے میں مدد کرتا ہے ایسے میں اگر پریابت کالوریز نہیں لی جائے اور واک آؤٹ میں کالوریز برن ہو جائے تو پھر وزن میں گراوٹ اور تیز ہو سکتی ہے اس لیے زیادہ کالوریز لینا اور وارک آؤٹ کرنا دونوں کام صحیح ماترہ میں کرنا ضروری ہے لیکن یہاں دکت ہے کھانا کیونکہ مایکرو گریوٹی میں کھانا اور اسے پچانا کافی مشکل ہوتا ہے سپیس مشن کے دوران انترکشیاتریوں کے الگ الگ طریقوں کا سوخہ اور فروزن بھوجن دیا جاتا ہے ڈبے اور پاؤچ میں مچھلی یا چکن جیسے تھرمو سٹبلائزڈ پوڈ کھائے جاتے ہیں اس کے ساتھ ہی سوکھے نٹس اور کوکیز کے علاوہ پاؤڈر والے پیپ آدارت بھی انترکشیاتریوں کو دیے جاتے ہیں اور اسٹونانٹس کو دن میں کم سے کم تین بار بھوجن کرنا پڑتا ہے لیکن جمع ہوئے بھوجن میں صرف گرم پانی ڈال کر خانا کافی بڑا چیلنج ہے کیونکہ خانے میں کتنے بھی پریجرویٹیبز کیوں نہ ڈالے جائیں اس کی فریشنس تو چلی ہی جاتی ہے اس کے علاوہ ان کا خانہ بھی ان کی طرح ہوا میں لہراتا رہتا ہے اس لئے خانہ چبانا اور نگلنا بھی کٹن ہوتا ہے مائی دن میں پریابت ماترہ میں پانی پینا بھی ایک بڑا ٹاسک ہے ایسے میں سپیس ایجنسیز اپنے سبھی اسٹونانٹس کی ڈائیٹ کو ریگولر ٹریک کرتی ہے اور ان کی لئے ضروری خانہ بھیجواتی ہے لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ اتنی ٹریکنگ کے باوجود سنیتہ کی حالت اتنی بگڑ گئی ہے جس سے ناسا پر کئی سوال خڑے ہوتے ہیں اس کے علاوہ وہیں انترکش میں اسٹونانٹس کو کئی سائیکلوزیکل چیلنجز کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے کہ ان کی باہری دنیا سے سمپرک کا ٹوٹنا اور آئی ایس اس پر جادہ گھومنے کی جگہ نہیں ہے اس لئے انہیں اکیلاپن محسوس ہوتا ہے جس سے تناو بڑھتا ہے ان سبی کارنوں کی وجہ سے سنیتہ اور بیری کی جلد گھر واپسی ضروری ہے لیکن ڈیڑھ سو دن تو بیٹھ گئے سٹار لائن کیپسول بھی خالی واپس آ گیا اور سنیتہ کی گھر واپسی مشن کا اب تک کوئی نام و نشان نہیں ہے ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ آخر کب سنیتہ کی گھر واپسی ہوگی اور کیا سنیتہ ویلیمز اور ویری گلمور کبھی واپس آ پائیں گے یا نہیں تو اس کا جواب ہے ہاں انہیں واپس تو لائے جائے گا لیکن اب بھی پورے تین مہینے کے بعد دراصل اغسط مہینے میں ایلون مسک کے کمپنی سپیس ایکس کا ڈرگن کرو نائن مشن لانچ ہونے والا تھا لیکن ناسا نے اس کے لانچ کو ایک مہینے ڈیلے کروایا اس میں سنیتہ ویلیمز اور ویلی ویلمور کی واپسی کی سویدھاؤں کو آرینج کیایا ہے دراصل اسپیس ایکس کے اس انترکشیان میں سات لوگوں کی سٹنگ کیاپسیٹی ہے اور اس وقت صرف چار ایسٹرنوٹس ہی اس میں سوار ہو کر آئی ایس اس پر پہنچے ہیں ایسے میں سنیتہ اور ویری کو اس میں بٹھا کر واپس لائے جائے گا یعنی اگلی سال فوروری میں سنیتہ ویلیمز کی گھر واپسی ہوگی جس میں ابھی تین مہینے کا سمائے باقی ہے اور یہی لمبا سمائے ایک بڑی سمسیہ ہے انترکش میں تین مہینے گزارنا سنیتہ کے سامنے سب سے بڑی چنوٹی ہے سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر سنیتہ کی طبیعت اور زیادہ بغڑتی ہے تو کیا امارکہ کوئی آکشن لے گا کیا انہیں فروری سے پہلے وہاں سے نکالا جائے گا سوال کئی ہیں لیکن ناسا کے ویگیانک ابھی چپی سادے ہوئے ہیں آخر میں ہم آپ سے بس اتنا کہنا چاہیں گے کہ کومنٹ میں سنیتہ ویلیمز اور بیری ویلمور کی گھر واپسی کیا پتہ آپ میں سے کسی کی دعا لگ جائے اور سنیتہ کی طبیعت میں صدار ہونے کے ساتھ ان کی صحیح سلامت واپسی سنشت ہو جائے یہ جانکاری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجے گا اور سنیتہ ویلیمز کی گھر واپسی سے جڑے اپ ڈیٹس کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے پاس والی گھنٹی جرور بجا دیجے جائے ہند جائے بھارت